اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں سونے کے زخائر ملتے ہیں اور مل رہے ہیں اور ملے بھی ہیں اور حکومت وقت وہاں سے سونا نکال لیتی ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں ایسے جگہیں بھی مجود ہیں جہاں سے عام لوگ بھی سونا نکال سکتے ہیں اور امیر ہو سکتے ہیں اگر نہیں سونا تو آج کی ہماری ویڈیو مکمل دیکھے گا ہم آپ کو ایسے ہی کچھ جگہوں کے باہر میں بتائیں گے دوستو دنیا کے اکثر دریاؤں کی گزرگاہ میں سونے کے زخائر پائے جاتی ہیں اور ان میں گھلے سونے کے ذرات شامل ہوتے رہتے ہیں ارضیاتی عمل کے تحت اب بھی دنیا میں بہت سے دریاؤں ایسی ہیں جہاں سونے کے ذرات اور بڑے ڈلے بھی ملے ہیں انیسویں صدی میں سونے کی تلاش کی ایک دور شروع ہوئی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے تاہم دنیا میں اب بھی بعض دریائی مقامات ایسی ہیں جہاں عام افراد بھی سونے کی تلاش کر سکتے ہیں ایسے دریاؤں امریکہ میں بہت زیادہ ہیں اور کچھ کناروں پر معمولی فیس کے عوض عام افراد بھی سنہری خزانے کے لیے اپنی قسمت ازما سکتے ہیں اسے قبل کیلیفورنیا میں سونے کا سب سے بڑا ڈلہ بھی ایک عام افراد نے ہی تلاش کیا تھا سونے کی تلاش کے لیے اب بھی دنیا کے کئی دریاؤں مشہور ہیں اس فرصت میں امریکہ کی کئی دریاؤں شامل ہیں امریکہ میں واقعہ ریڈ گولڈ مائن کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے سن ستارہ سو نینانوے میں ایک شوقیاں مہم جو شخص گنارڈ ریڈ یہاں سے گزر رہا تھا اس کی نظر سونے کے ایک ٹکڑے پر پڑی جب اسے اٹھایا گیا تو یہ ستارہ پاؤن یعنی ستارہ سات کلو گرام کا ٹکڑا تھا اب بھی لوگ ریڈ گولڈ مائن کی طرف آتے ہیں اور اپنا نصیب ازماتے ہیں ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو سونے کے ذرات ملتے رہتے ہیں الاسکا کے سرد صبح میں نصف میل کے علاقے میں جہاں عام افراد جاتے ہیں اور اپنا نصیب ازماتے ہیں اس زمن میں باریک چھلنے سے مٹی کو چھان کر دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سونے اور چھوٹے بڑے ذرات مل جاتے ہیں دوستو کرو کریک میں پانی کے نیچے بہاو والے مقام پر سونا ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں دریائے امریکہ میں سونے کی تلاش کی دوڑ سن اٹھارہ سو اٹھالیس میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلے دریائے کی کنارے کلومہ کے مقام پر اس کے اثار ملے دریائے امریکہ کے دو مقامات پر عام افراد کو مٹی چھانے اور سونا ڈھوڑنے کی عام اجازت ہے اگرچہ یہاں پائے جانے والے سونے کے مقدار کا ریکارڈ موجود نہیں لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی اپنی قسمت آزماتی ہے یہ علاقہ مجوبہ پہاڑوں کے پاس موجود ہے جہاں پر خاص شکل کے سونے کے ذرات مل سکتے ہیں خوبصورت شکل کے سونے کے ذرات نو دارات جمع کرنے والے ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں واضح رہے کہ سونے کے ذرات یہاں کے نرم مٹی میں پائے جاتے ہیں لوگ یہاں چھلنی اور دھاتی ڈیٹیکٹر سے اپنی قسمت آزماتے ہیں اس جگہ سرکاری اراضی سے سونا اٹھانے اور لے جانے کی اجازت ہے اس مقام میں ایک جگہ بونینز کریک ہے یہاں پر پہلی مرتبہ 1896 میں سولہ ملا تھا چنانکہ یہ علاقہ بہت بڑا اور مناسب ہے اس لئے لوگوں کی بڑی تعداد اپنی قسمت آزمانے یہاں آتی رہتی ہے دوستو یہاں صرف اسی علاقے سے سونا نکالا جا سکتا ہے جو اراضی وفاق کے زیر احتمام ہوتی ہے اگر کوئی جگہ مقامی افراد یا قبائل کے زیر اثر ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا ہوتی ہے مقامی لوگوں کو یہاں فرسٹ نیشن پپل کہا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں سونے کی تلاش ایک اچھا مشغلہ ہے اس ملک میں بہت جگہ پر سونے کے زخائر موجود ہیں نیوزی لینڈ کے ساؤتھ آئی لینڈ اور اٹاغو کا شہر اپنی بینل قوامی اٹاغو یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے یا آئیرو ریور کی امتی پیلے ذرات کی وجہ سے مشہور ہیں یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ آئیرو ٹاؤن سونا ڈھونڈنے کے سب سے بہترین جگہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت عوام کی حوصلہ افضائی کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ضرور آزمائیں مقامی افراد کی بڑی تعداد یہاں سونے کی تلاش میں آتی ہے اٹلی کے شہر پائیڈو مونٹ میں دریائے ایلو میں سونے کی ذرات پائے جاتے ہیں عوامی آرازی پر لوگ یہاں سونے کی ذرات تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کو پانچ گرام سونا مل گیا ہے تو وہ کسی کو بتائے بغیر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس عزاج ملنے والے سونے سے حکومت کو اگاہ کرنا ہوگا پاکستان میں دریائے گلگل سے سونے کی ذرات ملتے ہیں اس زمن میں چار ہزار سال قبل یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اس علاقے میں سونے کے ذرات کا احوال بیان کیا ہے آج بھی یہاں کے لوگ سونے کے ذرات تلاش کرتے ہیں اور بساو کاک بڑے ذرات بھی مل جاتے ہیں تو دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ